ہاں یہاں ایک بات پہ بار بار آگے آئے گی انبیاء کہہے کہ ہمیں علم آسل وہ کہہے اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّهُ الْغُّوِيُّ بَعْلَى عَلَّهُوِيُّ تُسِبْ آگِ یہاں سکی میں معلوم ہوا کہ کچھ بھائیوں کو علماء کو دوستوں کو یہ غلط ہی ہوگی کہ انبیاء عالم الغیر ہوتے ہیں اور ہر چیز کا علم ازنے والی ہوتے ہیں قرآن اس کی نفیت کا رہا ہے انبیاء بابا کہہے ہیں میں آگے بھی آپ دو تھی جائے پڑھیں گے یا علم تیرے پاس تو یہ میں نے بزرگ سے بچون میں پوچھا میں ایسی بچہ ہوتا تو سوالہ تو کرتا ہے تالیبین کے جوان میں نہیں کہا جاتی ہے انبیاء سارے کے سارے عالم انغیب ہوتے ہیں اور عالم ماخران اور مائکون ہوتے ہیں جو آگے ہونے والا ہے اس کا بھی سارا علم جو پیش ہو گیا اس کا بھی سارا علم تو پھر یہ حضرت جبنیل علیہ السلام اولیاء کے پاس جانب کی آتے ہیں وہ تو پہلے سے علم ہیں تو کیا بتانے کے لئے آتے ہیں کیا سکھانے کے لئے آتے ہیں تو ایک بزرگ نیتوار وہ معاملہ ایسی لگتا ہے جسے لگا یہ تو ساری کرامہ باتی ہے ورنہ جبنیل علیہ السلام کے آنے سے کوئی صحبت نہیں ہوتی انبیاء کو پہلے سے علم ہوتا ہے انہوں نے تو معاملہ ایسا پھر ایسی تاریب انگی کی زمانے میں باورکو یورسٹی میں ایک بزرگ تھے شعب الحدیث وہ بی ایسی باتی باتتے تھے یہ انبیاء کا علم جو ہے وہ سب چیزوں پر محیط ہوتا ہے وہ اتفاق سے پڑھا رہے تھے اور حدیث آگئی کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم آلی جناب کے جبریل آگئے وہی نازل ہوگی انہوں نے کہا یہ قرآ پڑھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآیا ماں آنا دکھا رہی میں تکڑھا ہوا نہیں ایسی فرق تھی اور پھر کہا اکرام آپ نے دھر ہوئی جواب پھر وہ نہیں کہا اکرام پھر آگیا آیات بنی اکرام اور پھر بھیجا اور وہ لمحی حدیث ہے اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعض بار دلی لگایا اور خود بھیجا اور پھر وہ پانچ آیت نازل ہوئی اکرام تو اتنی علیہ وسلم میں سوائز رہی ہے ایک حضرت میں جبیل کہہ رہے تھے کہ اکرام پڑھئیے تو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ماں آنا دکھا رہے تھے میں پڑھا ہوا نہیں آپ کو مرد سے کہا اللہ پر سوٹ ہوئے ہیں وہ علیہ وسلم ہوتے ہیں چیز کہیں بہتے ہیں تو پھر حصور علیہ وسلم تو میں یہ کوئی سوٹ فرما رہے تھے میں پڑھا ہوا نہیں پھر کہہ رہے تھے پھر کہہ رہے تھے مرد سے ماں آنا دکھائیے میں پڑھا نہیں پڑھا دنکھا نہیں پڑھا دنکھا نہیں پڑھا انہا اللہ میں آنا دکھائیے میں پڑھنے والا نہیں پھر کہہ رہے تھے پھر کہہ رہے تھے اس کو کچھ نہیں پڑھا ہے عجدہ نے کہا نہیں یہ ایک بہت بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کہ اللہ کا رسول آئے اور ہمیں اللہ کا مکمل دین مکمل حالت میں لے کے چلا رہے تھے اور ہم اس دین کو تو سوڑ دیں اور اپنے چیز سے کھڑ کے ایک من چاہا ایک پردین ایک دیو مانائی ہم دین اپنی طرف سے بنا دیں اور لوگوں کو اس دین پر عمل کرنے میں لگا دیں ایک بہت بہت نصیبی بات ہوتی ہے دیکھیں ایک بات مجرد دیا علم ہو یا کوئی اور صفت ہو اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں تین ملیادی فرق یہ فرق کوئی بھی صفت ہو یہ فرق اگر آپ کے ذہن میں رہ گیا سمجھ میں آگیا تو اللہ کی فضل کرنے سے آپ کوئی شکت کشت آگیں تین بنیادی فرق ہیں زندگی ہو ارادہ ہو علم ہو قوت ہو کتنی صفات ہیں اللہ کی صفت ہے زندہ حل ہم بھی جندہ وہی صفت اللہ کی وہی صفت ہماری اللہ کی صفت یہ کہ وہ دیکھنے والا بسید ہماری صفت بھی بسید دیکھتے ہیں اللہ کی صفت ہے علی اللہ نے بندوں کو بھی جاننے والا بنایا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم صفت میں اللہ کی صفت کے برابر ہیں بہت فرق ہے اللہ حی ہے مگر اللہ کی زندگی ہے ہماری زندگی کی طرح مانگی بھی زندگی نہیں ہے عارضی نہیں ہے محدود نہیں ہے اللہ ہم کسی نے پیدا نہیں کیا کسی نے اللہ کی زندگی دی نہیں ہے مخلوق بس پوری آسانی ہے جس کی زندگی اللہ سے مانگی بھی تو اللہ کی زندگی ذاتی ہے عطائی نہیں اللہ کی زندگی دوائی نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کری عارضی نہیں کہ زکر رشید عالیباد چھوٹی ہوگی اور اللہ کی زندگی لا محدود ہے اس کی حیات کی ایسے بنجل ہے تمہاری زندگی اس کی صفات اس کی پورتیں بڑی محدود ہیں بڑی محدود ہیں ایسی یہ تین صفات اللہ کی صفات دائمی ہے عارضی نہیں ہے لا محدود ہے محدود نہیں ہے اور اس کی اپنی ذاتی ہے اس کی پیل نہیں ہے اس کی برقس بندوں کی صفات مانگی نہیں ہے ذاتی نہیں ہے عارضی ہے دائمی نہیں ہے محدود ہے لا محدود نہیں ہے وہ اتنی ذیبات سے بند میں آ جائے جگڑا خورت ہے اللہ کے نبی کا اللہ کے رسول کا علم بے خد حساب بہت زیادہ لیکن ان تین صفات سے باہر نہیں ہے اللہ کے نبی کا علم خواب قرآن مجید و وحید و الہام و غیب پہنے مدر اللہ کر دیا ہوا ہے اتنی ذاتی نہیں ہے اللہ کے نبی کا علم عارضی ہے دائمی نہیں ہے اللہ جب چاہے واپس لے لیں وہ آ رہے کے لئے 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 قدر بیان کرنے کے لئے راج سے مدعا کی مجھگڑا جب دیکھا اللہ تعالی ہے ابو الوادی دیا ہوا علم واپس لے لیا تو اللہ کے نبی کا علم عارضی ہوتا ہے دائمی نہیں ہوتا ہے اللہ جیسی کو چاہے دماغ میں رکھے جیسی کو چاہے واپس لے اور اللہ کے رسول کا نبی کا علم محدود ہوتا ہے بس اتنا ہوتا ہے جتنا اللہ تعالی دینا چاہے یہ اگر تین صفات آپ کے ذہن میں رہ جائے تو پھر کبھی نہیں کہیں گے کہ اللہ کے علم جا فرد لیکن وضور کے علم اور اللہ کے علم فرد نہیں علم غیب سے انکار نہیں یہ قرآن سارے کی علم قید ہیں وحید سارے کی علم لگ لیکن اس کی بمبی سے معالی قدر نہیں کہہ سکتے اللہ اب ان کو یوک نہیں کہہ سکتے کسی ادا کی بندے کو نبی کو، ولی کو، رسول کو، خاتم الرسول شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقا